السلام علیکم جناب یہ غالباً جرمن سے ہمارے پاس انہوں نے میسج کیا ہے اور ان کا جواب میں نے دیا وہ جواب سننے کے بعد جو ان کے کمنٹس آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ پسک جو آپ کے تیتے ہیں اور آدم اسلام میں ایک تغییر آگیا ہے کہ آپ کے سوالوں جو آپ سے جو لوگ سیتسفائی ہیں خصوصاً آپ کا جو انداز ترجمہ ہے اور انداز بیان ہے وہ کمال کا ہے آپ بڑی پذیرائی ہو رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو کامیاب کرے اور آپ کو ہمیشہ سے ندا کرے کہ آپ اسلام کی خدمت بجاہ آور لاتے رہیں ہمیں یقیناً آپ پہ فخر ہے میرا نام عزاللہ بھٹی ہے میں چلونی میں رہتا ہوں آپ کا مدہ ہوں ساہب بہت شکریہ آپ کا آپ نے تو مجھے اپنا مدہ بنا لیا ہے حقیقت تو یہ ہے میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے کام آتا ہوں اور سعودی عرب عرب اور عجب کے درمیان یہ چینل بریج کے طور پر کام کر رہا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے سعودی عرب کے علماء کی اور مشایخ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اس اسلام کے قلعے کی اللہ رب العالمین حاسدوں کے حسد سے نظر بد سے حفاظت فرماتا رہے ان کے سوال کا جواب میں نے کیا دیا تھا آپ بھی یقیناً جاننا چاہتے ہوں تو لے کر چلتا ہوں میں آپ کو سماحت شیخ عبدالعزیز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں پوچھا یہی جا رہا ہے کہ ایک مرد اور عورت اگر ہم بستری کر لیتے ہیں اور منی نہیں نکلی ایسی صورت میں کیا غسل ہوگا الواجب ہوا الغسل جی ان پر واجب یہ ہے کہ انہیں غسل کرنا چاہیے اگر ایسی کیفیت میں کہ انہوں نے ان کی شرمگاہ ایک دوسری کی شرمگاہ سے ملی ہے اور ہم بستری کری ہیں لیکن منی نہیں نکلی ہے اگر اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اگر منی نکل گئی ہے تو اس پر غسل واجب ہو گیا ہے یہ تو جمعیہ سب کا موقف ہے لیکن اگر لم ینزل اگر منی نازل نہیں ہوتی منی نہیں نکلی الواجب علیہ الغسل فانا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں اگر عدو تناسل کا اگلا حصہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے منی نہ بھی نکلی ہو اس کی دلیل بخاری اور مسلم شریف کی درجزی الحدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کی چاروں شاخوں کے ماں بین بیٹھ جائے اور پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے اس حدیث کو مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں چاہے انزال نہ بھی ہو تو مسلم شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ چاہے انزال نہ بھی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 291 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 348 پہ ابن قدام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں فقہ اکرام وجوب غسل پر متفق ہیں صرف دعوت ظاہری سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ واجب نہیں کہا کرتے تھے اور دوسری بات خاون اور بیوی ایک دوسرے سے جس طرح چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں لیکن ہے اس کی حالت اور پاخانے والی جگہ سے اشتناب کرنا ہوگا اور اس میں مشتزنی بھی شامل ہے یہ بھی مرخص اور استعمال میں شامل یہ مشتزنی اور پچھے کی شرمگاہ سے لذت حاصل کرنا اس کے اندر جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے المومنون پانچھے اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں پر اس میں انہیں کوئی ملامت نہیں لیکن مرد یا عورت اپنے ہاتھ سے مشتزنی کرے یہ جائز نہیں ہے تو خدا سے کلام میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست یہ ہوا کہ آپ اگر بیوی سے ہم بسطری کسی نے کی ہے اور منی نہیں نکلی ہے تو منی نکلے یا نہ نکلے غسل واجب ہے البتہ غسل واجب ہمارے پاس دہلی سے ایک سوال آیا ہے میں آپ کی خدمت میں اگلی آوڈیو یا ویڈیو میں پیش کروں گا وہ یہ کہتی ہیں کہ جب منی ناپاک نہیں ہے تو پھر اس کے نکلنے سے خود بخود جیسے کہ احترام ہے خود بخود اگر نکل جائے تو پھر غسل کیسے ہوا جب ہو جاتا ہے تفصیل اگلی جواب میں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سواہم ателей ورحمتا악 یا vweit وورانتاییو بخود بفر یا ورحمتاہ وبرکاتہ بخود friendz وبرکاتہ أفع من الذين مكروا السیئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون